میں اس خالقِ ازل کے لیے سکون جیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائی کلاب جن کے نام پرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے جنابِ صدر آج مجھے جس موضوع سخن پر لکھوشائی کا موقع ملا ہے اس کا اروان ہے میانہ روی جنابِ آل وقال میانہ روی کا لبزیبانی ہے حدود میں رہنا میانہ روی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مؤتد بار قرآن میں سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو امتی روطہ دل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مقاطب ہو کر فرماتے ہیں اور جیب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجھا ہوتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدار کے اصاد ناظریت سے زیادہ اونا کر جنابِ صدر میانہ روی صرف دینی معاملات اور معاشی مسائل میں مطیب نہیں دینی معاملات میں بھی بہت ضروری ہے کیونکہ شدت اور سختی سے گبرا کر کوئی دین نہ طلب کر دے جنابِ عالی وقال صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلمانوں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ جن کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سلج جاتا ہے اور جن کام میں میانہ روی نہ ہو تو بگر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حصول نے ہمیشہ مسلمانوں کو میانہ روی کی تلقیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بظاہی مسلمانوں کو وقت عمد کے کر مخاطب کیا جنابِ صدر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن وقید پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دے اقبال کی اس دعا کے ساتھ اکمی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کوئی حروج دے نہ زوار دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پر ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہوں تو مجھے رحمتوں کا سلام لے مجھے ماں رزل کی حوث نہیں مجھے بس تو رزقِ حلال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا تو رہیم ہے تو قریب ہے مجھے مشکلوں سے نکار دے شکریہ